اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیوں اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المسابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حدیث کی یہ مشہور کتاب ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے ہر باب اور اس میں پائی جانے والی احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے مساجد کے سلسلے میں مختلف باتیں کی کہ مسجد کی کیا اس کے آداب ہیں اور مسجد کی صفائی اور اس کی پاکیزگی کا کس طرح سے احتمام کرنا چاہیے مسجد میں جانے والوں کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں وغیرہ اس میں ایک بات تھی کہ مسجد میں وہ چیزیں جو دوسروں کے لیے تکلیف دے ہو ناغوار ہو جس سے بدبو پیدا ہو اس سے منع کیا گیا خاص طور پر کوئی آدمی اگر پیاس کھالے لہسن کا استعمال کرے اور ویسے ہی مسجد میں آ جائے اس سے بھی دوسروں کو تکلیف ہوگی اگر پیاس وغیرہ کچھی کھائے کوئی یا اول تو پکا لے لیکن اگر اسے کچھی کھانی ہی ہے تو پھر کھانے کے بعد اچھی طرح سے مصاف کر کے پھر مسجد میں جائے ویسے ہی مسجد میں جائیں گے دوسروں کو بھی تکلیف گفتگو کرنے والوں کو بھی تکلیف اور پھر جیسے کہا گیا ملائکہ کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے لیے جو خدمت کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے جیسے اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوکنے سے تک منع فرما دیا اور کبھی آپ نے دیکھا تو خود اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے اس کو صاف کیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے رہنمائی بن سکے کہ مسجد کی صفائی صرف خادم کا کام نہیں مسجد کی صفائی صرف عام لوگوں کا کام نہیں بلکہ سب سے مقدس اور محترم شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تھوک تو خود جا کر اپنے دست مبارک سے صاف کیا یہ کہہ کر کہ یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اس کی صفائی کا خیال رکھو اور پھر اس کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ مسجد میں ان چیزوں سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے اور مسجد کی صفائی کا خیال ہر ایک کو رکھنا چاہیے اور یہ عام بات بھی نہیں ہے کہ مسجد کی صفائی سے کیا ملے گا بلکہ بڑا عجر و ثواب اس کے لیے رکھا گیا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مسجد سے کوئی تنکا بھی اٹھا کر کڑا کر کٹ کچرا وغیرہ باہر پھینکتا ہے اس کے لیے بھی اس کا ثواب رکھا گیا ہے ایک مرتبہ ایک بڑیا عام سی عورت جو عموماً مسجد کی صفائی وغیرہ کیا کرتی تھی مدینہ منورہ میں اس کا انتقال ہو گیا اب صحابہ کرام نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام فرما رہے ہیں اور رات میں جانا اور جگانا آپ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے تو بجائے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی وہ خود اس کی تجہیز و تکفین کا انہوں نے انتظام کیا اور رات میں لے جا کر دفن کر دی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نہیں ہیں آپ نے خود پوچھا پھر بتایا گیا اس کا انتقال ہو گیا اور پھر ہم لے گئے اس کو دفن کر دیئے تو آپ نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا اب دیکھئے مسجد کی خدمت کرنے والوں کا مقام اس سے آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سرکت کو اگرچہ کہ ان کی نیت اچھی تھی تو زحمت سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا یعنی باقیدہ اس کی نماز تجہیز و تکفین وہ سارے کام کیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی جب اطلاع ہوئی تو آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ خبر کہاں ہے آپ خود تشریف لے گئے اور پھر جا کر آپ نے وہاں صلات الجنازہ کا احتمام کیا اس سے کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں اگر تازہ دفن ہوا ہو اور کسی کی نماز چھوٹ گئی وہ چاہے تو وہاں پڑھ سکتا ہے یا دعائے مغفرت تو سب ہی کر سکتے ہیں اور بڑے چھوٹے سب کے لیے خبرستان کی جو زیارت ہے یعنی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑے اہدے کا ہوں میرا منصب بڑا اونچا ہے میں کیوں خبرستان کی زیارت کے لیے جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے صحابہ کرام کے یہ عبرت کی جگہ بھی ہے یہ ان کے لیے دعا کی بھی جگہ ہے تو وہاں پر جانے سے کسی کو تردد نہیں کرنا چاہے اور اس میں ایک اور نکتہ بھی ہے جس خاتون کو تم عام عورت سمجھ کر کہ وہ صفائی کر رہی تھی مسجد کی تم سمجھے کہ یہ شاید عام ہو اور اس لیے تم نے مجھے اطلاع نہیں دی اس کا مقام بہت اونچا ہے کیونکہ وہ اللہ کے گھر مسجد کی صفائی کرنے والی تھی تو بے لوس کوئی اس طرح کی خدمت کرے تو اس کو ریک اگنائز کرنا چاہیے حوصلہ افضائی اس کی ہونی چاہیے اور حوصلہ افضائی کا طریقہ یہ کہ ایسے موقعوں پر اگر اس کے لیے باقیدہ احتمام کیا جائے اگر وہ مر گئے کام کرنے والا کوئی مر چکا ہے تو اس کی نماز جنازہ کا باقیدہ احتمام ہو دعا مغفرت کی جائے تدفین وغیرہ جو بھی مسنون طریقے ہیں اس کے اور اگر وہ زندہ ہوں تو ان کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے لیکن عام طور پر دیکھا گیا مسجد کی خدمت کرنے والا سمجھا جاتا ہے کہ مسلم سماج کا سب سے نچلا آدمی ہے کوئی اس کا مقام نہیں کوئی اس کا مرتبہ نہیں اور جو خدمت کرتا ہے اسے بھی چاہیے کہ مسجد کی خدمت عام سڑک اور گلی کی خدمت کی طرح نہیں یا اللہ کے گھر کی آپ خدمت کر رہے ہیں تو آپ کے اندر بھی وہی سیرت وہی اخلاق وہی کردار ہو دونوں طرف سے اس کی ضرورت ہے مساجد ہی کے لیے ایک اور بات فرمائی آپ نے حکم دیا بلکہ جیسے حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ابو دعود اور ترمیزی کی یہ حدیث ہے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببنا المسجد فی الدوری کے مساجد کو محلوں کے اندر آبادیوں میں بستیوں میں بناو ویرانوں میں مت بناو کہ تم جا کر ویرانوں میں جنگل بیابان وہاں جا کر مسجد بنائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کس کے لیے مسجد بنائی جا رہی ہے مسجد انسانوں کے لیے بنائی جاتی ہے تو جو انسان وہاں پر ہوں ایسی جگہ پر بنائیں جو آسانی کے ساتھ لوگ وہاں آ سکیں عبادت کر سکیں وہاں آ کر تو بستیوں میں یعنی لوگوں کے لیے جس میں زیادہ سہولت ہو اس کا خیال رکھیں اور دوسرا وَاَيُّنَزَّفْ مزجد کو صاف سترہ رکھو تیسرا وَيُتَطَيَّبْ کسی صفائی نہیں خوشبو کا استعمال بھی ہو یعنی مسجد آبادیوں میں بنائی جائے مسجد صاف ستری رکھی جائے مسجد میں خوشبو کا استعمال ہو دیکھیں اب مسجد اگر آبادی میں ہو آنے جانے کی لوگوں کو سہولت ہوئی اور اس کے اندر صفائی کا انتظام ہو تو طبیعت میں ایک خوشی ہوتی ہے فرہد بخش احساس ہوتا ہے مسجد میں جا کر اور آدمی دو کی بجائے چار نوافل پڑھنے کی کوشش کرے گا دس کے بجائے بیس منٹ بیٹھنا چاہے گا اسی طرح سے وہاں اگر خوشبو کا ماہول ہو خوشبو کا احتمام ہو تو اس کا فائدہ بھی ہوگا لیکن جہاں خوشبو کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں یہ بھی بات بتا دیں کہ خوشبو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خوشبو لگائیں جو سستی سے سستی ہو اور لوگ جو ہے اس کی اسمیل بھی ان کے لیے ناغواری کا باعث بنتی ہو کیونکہ بعض لوگ ایسی خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ دوسروں کے سر میں درد ہونے لگ جائے ایسا نہیں اگر آپ کو خوشبو کا استعمال احتمام کرنا ہو مسجد کے لیے تو پراپر خوشبو کریں ورنہ نہ کریں یہ صرف گزارے کے لیے نہیں ہیں یہ مسجد کے ماہول کو بہتر بنانے کے لیے اسی طرح آپ بھی کوئی خوشبو لگائیں تو میک شور کر لیں کہ وہ خوشبو لوگوں کو قریب لانے والی ہے یا لوگوں کو بھگانے والی ہے یا لوگوں کے سردرد کا باعث بننے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے سلسلے میں ایک اور بہت اہم بات فرمائی اور یہ آپ کی وسیعتوں میں سے ہے وسیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسیعت عام طور پر آدمی زندگی کے آخری مرحلے میں جو کرتا ہے مساجد کے سلسلے میں آپ نے ایک اور وسیعت فرمائی لوگوں کو تعقید کی ایک تو ایک صلات نماز کا احتمام کرو احتمام کرو بار بار آپ اس کا ذکر کر رہے تھے اسی طرح سے آپ نے جو فرمایا کہ قبروں کو سجدہ گا نہ بناو مساجد میں اللہ کا عبادت ہوتی ہے سجدہ کیا جاتا ہے قبروں کو یہ درجہ مت دو اور آپ نے اس کی وارننگ دی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث صحیح ترین حدیث ہے فرمایا اللہ تعالیٰ لانت کرے یہودیوں پر نصارہ پر کیوں بہت تو کریں رسول رحمت کی زبان سے لانت کا لفظ بہت کم نکلا ہے آپ تو دعائیں کرتے تھے لیکن لانت بہت کم یہ لفظ نکلا اور جہاں نکلا وہ بڑے سیریس مواقع ہیں ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے یہودیوں پر نصارہ پر اللہ کی لانت کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اتخذوا قبور انبیائهم مساجد کہ مسجد کا ردوہ دے دی قبروں کو انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پاکیزہ ترین بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے بندے اللہ نے جن کو چنوا انہوں نے اپنا کام کیا کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کریں اور ان کے جانے کے بعد جو ان کی دعوت کا سب سے مرکزی پوائنٹ ہے توحید اللہ کی عظمت اللہ کی کبریائی سب نبیوں نے یہی دعوت دی یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیر یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیر کہ اے میری قوم کے لوگو تم ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا اور پرستش نہ کرو اللہ کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں تمام انبیاء کرام کی دعوت کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا یہ مرکزی نقطہ تھا سب کی دعوت یہی سے شروع ہوئی کہ تم ایک اللہ کی بندگی کرو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شرک نہ کرو کسی اور کی عبادت نہ کرو انبیاء کرام کی جب دعوتی یہ ہو اور خود ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں تو جس تبلیغ کے لیے جس دین کی دعوت کے لیے وہ بھیجے گئے آپ نے تو سب سے پہلے قدم پر وہ ختم کر دیا آپ نے شرک کرنا شروع کر دیا عبادت اللہ کی بندگی صرف اللہ کی سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بجائے اگر آپ قبروں کو سجدہ کریں گے چاہے وہ انبیاء کرام ہی کی کیوں نہ ہو تو دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت لفظ اس موقع پر فرمایا اور اسی طرح سے آپ نے کہا کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے ایک دوسری حدیث جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ان کے ایک عجیب طبیعت بن گئی تھی کہ اپنے انبیاء کرام یا نیک لوگ بامل لوگ صالح لوگ ان کی وفات ہو جاتی تو پھر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیسی بات ہے کہ آپ کتنے سخت الفاظ فرما رہے ہیں اور کتنی بیچینی کا آپ اظہار فرما رہے ہیں کہ کیسے تڑپ رہے ہیں تو اس لیے آپ تعقید کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر کے ساتھ بھی یہ حرکت کی جائے اس کو بھی سجدہ گاہ بنا لو وہاں بھی آ کر تم بندگی اور عبادت کے معاملات بجا لاؤ یہ شرک ہے اور شرک نبی کبھی برداشت نہیں کر سکتا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بطور وسیعت کے تعقید فرما رہے تھے کہ خبروں کو مساجد مد بناو سجدہ گاہ مد بناو عبادت گاہ مد بناو میں تمہیں منع کر رہا ہوں یہ کام کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ ویل ہے یہ وسیعت وسیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا مسجد کا رتبہ نہ دینا قبر کو عبادت کرنے کے لیے نہ آنا وہاں پر میں اسے تمہیں منع کر رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت کیا سبق دے رہی ہے کہ انبیاء کرام شرک سے کتنا بچا کرتے تھے ڈرا کرتے تھے کیوں اتنا ڈرتے تھے کیوں اتنا بچتے تھے اس لیے کہ یہ فرمانے ربانی ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا اور شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں اللہ تعالیٰ غفور ہے اللہ رحیم ہے وہ معاف فرما دے گا لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا حتیٰ کہ کوئی حالت شرک میں مر جائے اس کے لیے تو دعا مغفرت کی اجازت نہیں اور اگر کوئی کر لے قابل قبول نہیں قرآن کریم میں جو بات بتائی گئی غور کیجئے استغفر لهم او لا تستغفر لهم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی ان کے لیے دعا مغفرت کریں گے یا نہ کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں قبول ہوگی ایون اگر ستر مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں استغفر لهم او لا تستغفر لهم قبول نہیں کی جائے گی اگر آپ ستر مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہوگی تو اس کا اندازہ لگائیں آپ کہ مشرق حالت شرق میں اگر دنیا سے جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا تک نہیں اور قبر اگر اس کو آپ عبادت کی جگہ بنا لیں سجدے کی جگہ بنا لیں وہاں تواف کرنے لگ جائیں تو پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سب کی تعلیمات پر پانی پھیر دیا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاقید فرمائی اور مشکاش شریف کے اندر خاص طور پر اس چپٹر میں اس کو ذکر کیا گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ذہن میں رکھیے مسجد بنانے کی کتنی فضیلت ہے لیکن اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے کیوں اس لیے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے تو عظمت کبریائی بڑھائی وہاں صرف اللہ تعالی کی ہونی چاہیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَا اللَّهِ أَحَدًا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو مت فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث مَنْ بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے دیکھئے یہاں شرط ہے اللہ کے لیے اگر کوئی مسجد کی تعمیر کرتا ہے تو اللہ تعالی کے پاس اس کا مقام اتنا ہے کہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کیا جاتا ہے یعنی مسجد بنانے والے جو مخلصوں فی سبیل اللہ یہ مقام کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے تو پھر ان کا مقام اتنا ہے کہ جنت میں گویا جگہ ان کے لیے ریزیر رکھی جائے جنت میں ان کا گھر تیار کر دیا جاتا ہے کہ تم نے زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کیا اللہ نے تمہارے لیے جنت میں گھر تعمیر کر رکھا ہے تو اس کے لیے آدمی کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر مساجد کی تعمیر میں حصہ لیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مسجد کا فائدہ ہو سکے مسجد چاہے پوری بنائیں یا کنسٹریکشن کے اندر کوئی بھی حصہ لیں جیسے چندہ وغیرہ لوگ مانگتے ہیں مسجد کے لیے تو پوری مسجد بنائیں یا اس کے اندر کوئی بھی تعاون کریں جب تک مسجد باقی رہے گی روی زمین پر اس سے ایک آدمی بھی فائدہ اٹھانے والا ہوگا تو بنانے والے کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا ستخے جاریہ آپ ایک ایسا کام کر گئے ہیں اپنے پیچھے کہ مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو جب تک مسجد باقی رہے گی اس کا ثواب بنانے والے کو بھی برابر ملتا رہے گا مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں ایک اور بات جو ابودعود اور ابن ماجہ کی حدیث ہے اس میں آنے والے دنوں میں جو مساجد کے سلسلے میں لوگ انتہا پسندی کریں گے اس کا بھی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایڈوانس فرما دیا کس طرح سے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا کہ لوگ مساجد کو دیکھنے میں بلڈنگ کے اوپر زیادہ محنت اور کوشش کریں گے کنسٹرکشن، رنگ، روغن، تعمیر وغیرہ وغیرہ لیکن مقصد ختم ہو جائے گا آپ نے فرمایا انہ من اشرات الساعة ان یتباہن ناسو فی المساجد کہ قیامت کی علامتوں میں سے نشانیوں میں سے یہ بات بتائی گئی نشانی کے طور پر اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے قیامت سے پہلے مساجد کی بلڈنگ ایک سے ایک بہترین عالی اور اس کے اندر جو فرنیچر استعمال ہوگا اور اس کے اندر جو رنگ، روغن وغیرہ وغیرہ ساری توانائی اور محنت اسی میں لگا دی جائے گی اور مسجد کا جو مقصد ہے دین کی دعوت اصلاح و رشد کا کام لوگوں میں خیر و برکت کی تعلیم کو عام کرنا یہ جو مساجد کا اصل کام ہے وہ محدود ہو جائے گا ہوتے ہوتے یعنی جو زمنی چیز ہے بلڈنگ، کنسٹرکشن یہ زمنی چیز ہے اس پہ تو توجہ دی جائے گی اور جو اصل کام ہے وہ رہ جائے گا مسجد نباوی دیکھئے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت عام سی مسجد تھی بہت عام سی مسجد تھی اور آج کی استعلاح میں اگر کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں جھوپڑی نمہ یعنی بالکل پختہ عمارت نہیں تھی اس کی کچھی دیواریں بنی ہوئی تھی اور خجور کے تنے جو ہیں اس سے وہ پلر کا کام لیا گیا تھا خجور کی لکری سے اور چھت کے لیے خجور کی پتیاں استعمال کی گئی تھی اندازہ کریں آپ پرش کچھ نہیں تھا صرف مٹی رالی ہوئی تھی وہاں پر اندر اور خجور کی پتیاں کا چھت تھا یہ ہے مسجد نباوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنائی گئی حتیٰ کہ صحابہ کرام کبھی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کیونکہ ریت تھی تو کوئی کپڑا رکھ لیا کرتے تھے سجدہ کرنے میں آسانی کے لیے اور اگر کبھی بارش بغیرہ ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پیشانی وہ مٹی کی وجہ سے گلی ہو جائے مٹی تو اس کی جو نشانیاں پڑتی تھی وہ آپ کے اوپر بھی پڑتی تھی یہ تھی مسجد نبوی اہد نبوی میں مگر اس مسجد نبوی سے پروڈکشن کیا سامنے آیا کیا نتیجہ سامنے آیا انسانی تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال آپ نہیں پیش کر سکیں گے جو مسجد نبوی سے ایک وقت میں دیکھنے میں آئی کون کون سے ماہرین وہاں پر پیدا ہوئے قرآن سیرت سنت دین سپہ سالاری اور حکمرانی کیا کیا چیزیں وہاں سے انجام دینے والے دنیا میں پیدا ہوئے دنیا کی پہلی یونیورسٹی دنیا کی پہلی درسگاہ دنیا کا پہلا ہاسٹل یہ سب دیکھ لیجی آپ مسجد نبوی جو بہت ہی جھوپڑی دماغ ہیں وہیں سے یہ کام ہو رہا ہے وہیں سے تعلیم عام ہوئی دنیا کو وہیں سے دنیا کو روشن کیا گیا منور کیا گیا کتنے کتنے فائدے ہوئے تو اس میں پیغام دراصل کیا ہے کہ مسجد جو ہے صرف کنسٹریکشن دیوار کا نام نہیں ہے مسجد وہ فکر و نظر کا نام ہے اگر فکر و نظر میں پختگی ہو دیواریں کچھی بھی ہوں گی تو کام بڑا ہوگا اور اگر فکر و نظر میں پختگی نہ ہو تو آپ دیواریں مضبوط بھی بنا لیں مگر اس سے فائدہ نہیں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایڈوانس مورننگ دی تھی کہ قیامت سے پہلے لوگ فخر و غرور کا اس کو ذریعہ بنانے والے ہیں اب فخر و غرور کیسے آپ دیکھیں گے کہ مختلف جگہوں پر کس کس طریقے سے لوگ فخر کیا کرتے ہیں مساجد کے سلسلے میں کہ تعمیر کے لیے گویا ساری کی ساری توانائی اس کی بلڈنگ کے اوپر لگا دی گئی چاہے اس میں کام کسی بھی طرح کا ہو رہا ہو اور مساجد جو محلوں میں بنانے کا یہ ایک فائدہ جو بتایا گیا وہ یہ کہ اگر کوئی مسجد میں جائے گا تو اس کو سواب ہی سواب ملے گا تو ایسی جگہ بناو مسجد تاکہ لوگوں میں آنے جانے کی سہولت ہو سکے سواب اس کو ہو سکے فائدہ ہو سکے اور مساجد کے ذریعے سے وہ کام لیجئے جو تبلیغ اسلام کا ذریعہ بن سکیں مسجد کے دروازے سب کے لیے کھول دیجئے جو آنا چاہتا ہے مسجد سے فائدہ اٹھائے لیکن کتنے تحجب کی بات ہے کہ آج مساجد کے دروازے جو مساجد اتحاد امت کا مسلم یونیٹی کا بہت بڑا ذریعہ ہونا چاہیے آپ اس کے اندر اختلاف پیدا کر رہے ہیں انتشار پیدا کر رہے ہیں مساجد کو تقسیم کر کے رکھ دیا گیا مساجد کی دیواروں پر دروازے پر انٹری گیٹ پر مختلف قسم کی عبارتیں لکھی جا رہی ہیں فلا آ سکتے ہیں فلا نہیں آ سکتے ہیں یعنی جو مسجد اتحاد امت کا مرکز ہے آپ اسی کو وجہ نظہ بنانا چاہتے ہیں اسی طرح سے کتنے لوگ ہیں جو مساجد کی تعمیر میں رکاوٹ بنتے ہیں جبکہ اس کے لیے تو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور ایسے ہی مسجد کے دروازے غیر مسلموں کے لیے بھی کھول دیجئے کیا غیر مسلم مسجد میں نہیں آ سکتا اگر مسجد نبوی میں غیر مسلم وفور ڈیلیگیشن آیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ڈسکس کرتے مسائل معلوم کرتے پھر کبھی آرگومنٹ بھی کرتے تھے یعنی مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مسلم اگر آرگومنٹ بھی کر رہے ہیں مسجد کے اندر یہ اجازت ہے تو کیا ہماری اور آپ کی مسجدیں مسجد نبوی سے زیادہ مقدس ہیں یا مسجد نبوی سے زیادہ محترم ہیں کیوں ایسی تخصیم کی جا رہی ہے ذرا غور تو کیجئے اور مساجد کی طرف لوگ جو شوق سے چلتے ہیں ان کے لئے خوشخبری سنائی گئی کہ مساجد کی طرف جو لوگ چل کر جا رہے ہیں تاریکی میں اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ ان کے لئے روشنی کا انتظام کرے گا قیامت کے دن ان کے آگے پیچھے روشنی ہوگی ان کے آگے پیچھے نور ہوگا وہ اس نور کے اندر قیامت کے دن اتمنان سے ٹھہرے ہوئے ہوں گے یہ ان کے لئے بشارت اور خوشخبری سنائی گئی اور مساجد کے ساتھ بہتر خدمت اور بہتر کام کیسے لیا جا سکتا ہے جو سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس سے بھی واقف ہوں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ